موسیقی اسلام علیکم دیسی ہل ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید پیارے بھائیوں اور دوستو آج میں ایک ایسے ٹاپک پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس کو انٹرنیٹ پر بہت وزیر آئی ملی ہے یہ چھوہاروں کے حوالے سے میں آپ کو کچھ کنفیوزنز ہیں وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں میں نے کافی ساری ویڈیوز انٹرنیٹ کے اوپر دیکھی ہیں جس میں غلط استعمال کرایا گیا ہے چھوہاروں کا آج میں آپ کو اس کا صحیح طریقہ کار استعمال کرنے کا بتانا چاہتا ہوں جس کے استعمال کرنے سے حقیقتاً آپ کی طاقت بڑھ جائے گی یہ جو انٹرنیٹ پر جتنا مواد پڑا ہوا ہے یہ سب دو نمبر ہے اس کا آپ دیکھیں گے اس کا اگر آپ آزمائیں گے بھی تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا بلکہ آپ کو نقصان کر جائے گا ٹھیک ہے چھوہاروں کا اصل طریقہ کار استعمال کرنے کا کیا ہے اگر آپ جس طرح انٹرنیٹ پر بتایا گیا ہے کہ دودھ کے ساتھ چھوہارے کھائیں اور پھر جو ہے وہ آپ مردانہ طاقت دیکھیں اور یہ ہوگا تو وہ ہوگا ٹھیک ہے تو مطلب یہ جو چھوہارے اور دودھ کے ساتھ کھانے اور اس کو پکا کر کھانے سے وہ بلڈ پریشر کے مریض اور شوکر کے مریض نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے لیکن جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا وہ بلڈ پریشر کا مریض بھی کھا لے گا ٹھیک ہے شوکر کے مریض کے لیے تو پرہیز ہوگا کیونکہ میٹھا ہے اس میں تو شوکر کا مریض اس کو استعمال نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں کہ مین بات کی طرف تک وہ طریقہ کار کیا ہے اس میں یہ جو بتاتے ہیں دودھ میں پکا کر کھائیں اور پھر اس کو دودھ میں اچھے طریقے سے اُبالے چھوارے ڈال دیں پانچ اے دس جو بھی ہے اور پھر اس کو پکائیں جب چھواروں کا صحیح مکسچر بن جائے گا اس کے بعد آپ کھا لیں اور پھر بلا بلا جو بھی ہے کہ اس کے اندر آپ کو بڑی طاقت ملے گی ہے وہ یہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی کر دے گا جو میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں وہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں کرے گا انشاءاللہ آپ کا لیول کرے گا اور انشاءاللہ آپ کو وہ فائدہ بھی دے گا اور مردانہ طاقت کا بے پناس زخیرہ ہے وہ سمندر ہے وہ بے مردانہ طاقت کا جس طرح میں بتاؤں گا آپ نے کرنا کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پانچ چھوارے لے لیں ٹھیک ہے اچھے والے چھوارے ہو رس والے ہو خوشک بلکل سوکے چھوارے نہ لیا کریں جو تھوڑے سے رس والے ہو وہ لیا کریں اچھے والے ٹھیک ہے وہ آپ نے لے لینے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس کو آپ نے اس کے اندر سے وہ جو گھٹلی ہوتی ہے وہ نکال لینی ہے اور اس کو آپ نے درمیان سے یوں دو حصوں میں تقسیم کر لینا ہے پانچ چھواروں کا جو آپ تقسیم کریں گے تو دس پیسیز بن جائیں گے اس کو آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر رات کو سونے سے پہلے بھگو دینا ہے ٹھیک ہے ڈپ کر کے رکھ دیں اچھے طریقے کے ساتھ پانی کے اندر یعنی کہ ڈپ کر دیں اور پھر اوپر کوئی پلیٹ وغیرہ دے دیں یا کوئی اور چیز اوپر اس کو ڈھام بنیں ٹھیک ہے جی تو صبح پہلے ٹائم اٹھ کر سات بجے اس کا کھانے کا طریقہ ہے کہ صبح چھے یا سات بجے آپ اٹھیں آپ چھوارے کھا لیں اور پانی پھینگ دیں ٹھیک ہے چھوارے کھا لیں یہ اس کی تاثیر بدل کر تھنڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے جن لوگوں کو گرمی کی شکایت ہے گرم جو ہے وہ مزاج ہے ان کے لیے یہ تھنڈا نسخہ ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہو جائے گی آپ کھائیں گے اسی طرح بادام بھی ہے بادام کی تاثیر گرم ہے اور تر ہے تو بادام کو جب آپ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں گے تو پانی میں بھگو کر رات کو سونے سے پہلے پانچ دانے پانی میں بھگو کر رکھیں گے اور سبوٹ کر وہ کھائیں گے تو وہ بھی آپ کی تاثیر اس کی تھنڈی ہو جائے گی وہ آپ کے نظر کے لیے بھی ہے اور مردانہ طاقت کے لیے بھی ہے تو اسی طرح چھوارے بھی اسی طرح ہی ہیں ان کی اگر پانی میں بھگو کر رکھیں گے تو صبح ان کی تاثیر وہ تھنڈی ہو جائے گی اور مردانہ طاقت بے پناس زخیرہ ہے یہ اگر اس کے بعد آپ تھوڑا سا شہد چھاٹ لیں یا شہد کھا لیں تو سونے پر سواگا ہے اور یقین کریں کہ اتنی طاقت آپ کے اندر آجے گی کہ آپ کی اگر چار بیویں بھی ہیں تو آپ چاروں کو بھی پورا کر سکیں گے لیکن ایک مہینے کے بعد ایک مہینے تک انذار کریں ایک مہینہ ہم بستری نہ کریں پھر اس کے بعد ہم بستری کریں آپ کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی آپ کے اندر سے جب انسان کے اندر یہی طاقت ہوتی ہے نکل جاتی ہے تو کمزوری انسان کے اندر آ جاتی ہے لیکن طاقت رہے گی نفس کھڑا رہے گا سخت رہے گا آپ دوسری بار بھی ہم بستری کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس میں تو اتنی طاقت یہ دے دیتا ہے تو بیسک طریقہ آپ کو سمجھانے کا یہ ویڈیو بنانے کا یہ تھا کہ آپ کو یہ سمجھ آجائے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ضرور اس پر عمل پیرا ہوں گے مردانہ طاقت کے حوالے سے ہے یہ ویڈیو تو آپ ضرور اس پر عمل کریں اور اس کو اس طریقے کے ساتھ کھائیں رات کو سونے سے بہلے جیسے میں نے بتایا ہے تو ہر قسم کا بندہ کھا سکتا ہے لیکن شگر کا مریض اس کو نہ کھائے باقی ہر قسم کا انسان کھا سکتا ہے خواہ و اطلام کا ہو جریان کو میں نے سارے ٹوٹ کے علاج بتایا ہوئے ہیں اگر کسی کو کوئی کنفیجن ہے تو میرے چینل وزٹ کر کے تو وہ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو www.desiheltips.com.pk یہ میری اوفیشل ویب سائیڈ ہے اس کو ضرور وزٹ کریں اس پر بھی نسخہ جات موجود ہیں آپ کو کوئی کنفیجن ہو کوئی بھی کسی قسم کے مسئلہ ہو تو کونٹیکٹ مجھے کر سکتے ہیں ایمیل مجھے کر سکتے ہیں info.desiheltips.com.pk تو انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی ملے گا تو دوستو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو اسی طرح آپ کے لئے سادہ اور آسان اس کے اور اچھی اچھی معلومات لے کر حاضر ہوتا رہوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دے اللہ حافظ و ناصر